ویل ڈن کالیاں ہونی جائے یار ہمارے لیے ارے ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا ارے ایک بار اپنے دل پہ ہاتھ راکے مجھے بتا دو کیا تم نے کبھی مرنا نہیں ہے کیا تم نے اپنے رب کو جواب نہیں دینا کس بات کیا کر ہے تم میں ہاں ارے ساپ کھائے گے بچو کھائے گے تجھ کو اسلام علیکم میرے نام ہے زیام زفر اور آج کی اس ویڈیو میں یہاں پر میں پی سی بل کرنے جا رہا ہوں جو کہ پاکستانی مارکٹ پر آپ کو اپروکسیمیٹلی 30,000 روپیز کا دیکھنے کو مل جائے گا تو اس پی سی کے بارے میں مجھے کافی زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی I don't know why کیونکہ I guess 30,000 ایک ایسا پی سی بلٹ ہے جو کہ آج کے دور میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا 30,000 میں پی سی بلٹ ہو جائے کیونکہ بجٹ لوگوں کا 20,000 سے اوپر آ رہا ہے جس طرح مارکٹ پر آج کنڈیشن چل رہی ہے ان چیزوں کی وجہ سے تو اسی وجہ سے آج کی ویڈیو میں میں ایک 30,000 کا پی سی بلٹ کرنے جا رہا ہوں کمپلیٹ گائیڈ ہونے والی اگر آپ کا بجٹ 30,000 ہے اور آپ ایک پی سی بھائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے بالکل صحیح ویڈیو پر کلک کیا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے آپ سے ایک بات یہ کہنی تھی کہ دنیا چاند پر پہنچ گی اور آپ نے میرے ایوی تک 10 سبسکرائب پر نہیں کروایا جلی سے چینل کو سبسکرائب کرو اور اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹرگرام پر فولو کر سکتے ہیں تو انسٹرگرام پر آؤ بھائی کو فولو کرو اور وہاں پر کوئی بھی کوششن ہے تو آپ مجھ سے وہاں پر پوچھ سکتے ہیں خیر میں نے کونس آپ کو وہاں پر جواب دینا ہے نہیں یار کیا مطلب یہ فڑی نہیں تھا اے یار مزاک کرو جلی جاؤ فولو کرو اور چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس کمال کی ویڈیو کو تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہاں پر آپ سے کچھ چیزیں کلیر آؤٹ کر لیتا ہوں اس ویڈیو میں جو ہم پی سی بیل کرنے جا رہے ہیں اس کی جو پرائزیں ہوگی وہ اپروکسیمیٹلی ٹھٹی ٹھاؤزن ہی ہوگی اس سے اوپر نیچے تھوڑا سا ہو سکتا ہے لیکن زیادہ کی امید نہ لگانا کیونکہ جو میں نے اس پی سی میں کوشش کی ہے پی سی بیل کرنے کی اس میں جتنی میں آپ کو سپیکس بتائیں میں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنے پروسیکسر میں یہاں پر جو میرے مطابق بیسٹ رہے گا وہ اب آئی فائف سیکنڈ جنرےشن ہم اس لئے گا جو ہمارا بجٹ کم ہے اور پرائزیں دن با دن ہائی ہوتے جا رہی ہیں تو اس حساب سے بھی میری مطابق بلکل ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم یوز کر رہے ہیں آئی سیکنڈ جنرےشن اور آئی فائف سیکنڈ جنرےشن میرے مطابق آئی فائف پر آپ ایس سیسٹی ون ایمی یوز کر سکتے ہیں آپ ان فیوچر اس میں سیکنڈ تھرڈ جنیشن کے پروسسر لگا سکتے ہیں آئی ٹھوی کے آئی فائی ورائی سیون کے لائک اب یہاں پر ان فیوچر اگر آپ کا بجل زیادہ ہوتا ہے تو آپ آئی سیون تھرڈ جنیشن بھی مطلب لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ جو کہ آپ کو اچھی باف اپس دے گا یا آئی سیون سیکنڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہم بات کریں اگر ہارڈکس کی تو ہم یہاں پر ہارڈکس یوز کریں گے فائی ونڈیڈ جی بھی کی اور اس کے زیادہ کیا ہم امید نہیں لگا سکتے کیونکہ بجل بھی مارا کم ہے اور یہاں پر ہم بات کریں ہم پاور سپلائی کی تو یہاں پر ہم فائی ونڈیڈ وارٹ کی اس ویڈیو کے لئے یوز کریں گے اگر پی سی آپ کو مہنگا دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ یہاں پر فور ہنڈیڈ وارٹ کی درمیان ہی یوز کرنی پڑے گی اب یہاں پر فور سیفٹی وارٹ کی بھی پاور سپلائی یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر بات کریں کیسنگ کی تو ہم یہاں پر نورمل سی کیسنگ یوز کریں گے جو کہ سارے پی سی کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو اس پی سی کے ہم پرائیس کی بات کریں تو یہ پی سی آپ کو ویسے دو سوزہ آزار تک کا مل جانا چاہیے لیکن کچھ جگہوں پر اس پی سی کی پرائیس تقریباً آپ کو سترہ آزار تک بھی دیکھنے کو ملے گی یہی ہے کہ اگر آپ کو پی سی سے زیادہ مہنگا دیکھنے کو ملتا ہے تو میرا نہیں خیال کی ملنا چاہیے لیکن اگر پھر بھی آپ کو ان کیس ملتا ہے تو آپ یہاں پر ریم یا ہارڈ ڈیس کی طرف کمپرومائز کر کر آپ تھوڑا بجٹ کم کر کے گرافیس کارڈ کے لیے اچھا بجٹ رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پی سی اچھا ملے ورنہ میرے مطابق پرائیس تو اس پی سی کی آپ کو اپروکسی میٹلی سولہ آزار سے لیکر سترہ آزار کے درمیان دیکھنے کو مل جائے گی اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اپنے پی سی کے جو مین کمپنینٹ کی یعنی کہ گرافیس کارڈ کی اب گرافیس کارڈ یہاں پر ہم جو چوز کریں گے وہ تو ہمارے پاس بجٹ تھوڑا تقریبا نہیں تیرہ آزار سے لیکے چودہ آزار کے درمیان ہی آئی کیس تو اس بجٹ میں میرے مطابق جی ٹی سی سی ویفٹی ٹی آئی ایک بیٹر آپشن ہے آپ اس کو اس پی سی کے ساتھ پیر کر سکتے ہیں اور بہتر بھی نہیں دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ کیونکہ جو آورال سپیسیفیکیشن ہیں وہ بلکل اس کی میچ بلے جو جی پیو ہے وہ تو اس پی سی کے ساتھ بلکل ہی میچ پہ رہے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اور اچھی پرفومنس ملے کم بجٹ میں تو آپ یہاں پر ایم ڈی کی طرف سے آر نائن ٹو سیونٹی ایک بھی یوز کر سکتے ہیں جس کی پرائز بھی اپروکسیمیٹلی اتنی ہی ہے پرفومنس وائز بھی یہ گرافیس کارڈ کافی اچھا ہے جی ٹی سی مطلب زیادہ اچھا نہیں ہے مطلب کہہ سکتے ہیں اس سے بہتر پرفومنس دیتا ہے ان کے لاوہ آپ دیگر گرافیس کارڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ اٹلیس 2GB GTR5 ہو لیکن میرے مطابق یہ دونوں گرافیس کارڈ اس پی سی کے لئے بیسٹ رہیں گے باقی آپ کو بتا بھی ہے کہ آج کل بڑے سکم ہوتے گرافیس کارڈ کے لیٹیڈ تو آپ گرافیس کارڈ جب بھی بائے کرتے ہو تو ضرور چیک آؤٹ کرنا کہ گرافیس کارڈ سہی ہو لائک اس کی آپ وہاں سے بیلڈن کنڈیشن بھی دیکھ سکو گے بیک سائٹس اچھی طرح دیکھنا جو اس کی پورٹس وغیرہ ہو دی ہیں اس کے علاوہ آپ گرافیس کر کے فین کو اچھی طرح چیک کر لینا اور یہاں پر آپ کو تیمپریشن وغیرہ لازمی چیک کرنا گرافیس کارڈ کا تاکہ آپ کو جو بھی گرافیس کارڈ ملے وہ بلکل ٹھیک ملے کیونکہ آج کل مارکر پر جو گرافیس کارڈ کے بارے میں بہت اشیوز چل رہے ہیں لازمی دور پر چیک کرنا ہے اگر آپ کو کوئی دوست وغیرہ یا پھر کوئی دکان والا جس کا ریپوٹیشن اچھی ہے آپ اس سے جانتے ہیں تو آپ اس سے جا کے بائے کر سکتے تو آپ کو انشاءاللہ کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا ہوں کہ آپ کو چیز وغیرہ سب چیزیں چیک کر کے ہی دے گا تو اتنا کوئی ایشو والی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ وغیرہ سے بائے کرتے تو لازمی طور پر یہ سب چیزیں چیک آؤٹ کرنا میں نے سوچا اس کیس کو بھی ایڈ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کیس کے بارے میں بھی تھوڑی سی انفرمیشن ہو جائے کہ بھئی آج کل کیا ہو رہا ہے اب یہاں پر بہت سے لوگ بولیں گے کہ اگر آپ یہاں پر زیون کا پیسی بلی بڑھیں تو ہم یہاں پر کیا کر سکتے ہیں تو زیون کے آپ یہاں پر و 3570 def u use کر سکتے ہیں جو کے ڈیل تی 3 500 کے ساتھ جانی کے ڈیل تین 3500 کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا آپ اس کے ساتھ و 3570 یا facing 70 عام 2 30 و 60 اسے سکتے ہیں اور یہ پروسیسر بھی تقریباً اچھا پروسیسر ہی ہے نورمل ہے کیونکہ آئی فائ Disney بنائے برابار ہی کہ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ یہی اسی بھی رام یوز کریں گے مدر بورڈ وغیرہ پریڑلی بھی سب چیزیں ساتھ ملیں گی پاور سپلا بھی یہاں پر آپ کو 400 وٹ سے لے کے 500 وٹ کے درمیان دیکھنے کو ملے گی 500 جی بی کی ہارٹکس ہوگی تو یہ پی سی بھی آپ کو اپروکسیمیٹلی پندہ ہزار تک ہی دیکھنے کو ملے گا میبی اس سے کم کا کوش کرے آپ کو لیکن جو اس کی اپروکسیمیٹلی پرائز ہے وہ تقیب میں پندہ ہزار ہی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی مہنگا ملے لیے سولہ ہزار سترہ ہزار مطلب پرائز جو اس کی وہ میرے مطابق پندہ ہزار ہی ہونی چاہیے پندہ سے سولہ ہزار لیکن اگر اس سے مہنگا ملتا ہے تو وہ آپ کی جگہ کا فولٹ ہے کہ وہاں پر پرائزز زیادہ ہیں اب گرافیس کارڈ کے لیے سیم یہاں پر جو میں نے گرافیس کارپ آپ کو پہلے بتایا تھے یعنی کہ جیٹی ایسے سیمیٹی ٹی یا اویر آرنین ٹو سیونٹی ایس ایک گرافیس کارڈ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے اور اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہوتا ہے تو آپ یہاں پر جیٹی ایس نائن فیفٹی یا جیٹی ایس نائن سیسٹی ٹو جی بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو اچھی پرفورمس دیں گے اس پی سی کے ساتھ اور یہاں پر اگر ہم بات کریں بنچمارکس کی تو بنچمارکس یہاں پر آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ یہاں پر آپ کو بنچمارکس دکھانے لگیا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اور میرا نہیں خیال کہ اتنی لمبی ویڈیو ہونی چاہیے بنچمارکس دیکھ کر آپ کو یہ انجازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کا پی سی ہے لیکن اگر آپ اپنے لینے چاہتے ہیں اس پی سی کے ریلیٹیڈ بنچمارکس کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو تقریباً میڈیم ٹو ہائی گیمنگ دیکھنے کو ملے گی سکتے ہیں لیکن سیل یہی بات ہوتی ہے کہ آپ کونٹ سا گیم اس پر کھلنا چاہتے ہیں باقی جو ڈیٹیل میں بنچمارکس ہیں وہ آپ کو یوٹیوب پہ ہی دیکھنے کو ملیں گے تو بس آج کے لیے اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ابھی کافی زیادہ ہیلپ ہو چکی ہوگی اگر آپ کا بجٹ ٹھڑی ڈازن تھا اور آپ ایک پی سی بیل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے دوست کا اتنا بجٹ ہے وہ چاہتے کہ وہ پی سی بیل کرے تو اس کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کرنا تاکہ اس کی ہیلپ ہو جائے اس کے علاوہ اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو یا جلدی سے بھائی کو سبسکرائب کروا کے دو اور اس کے علاوہ مجھے انسٹرگام پر فولو کر سکتے ہیں وہاں پر بھی یا بھائی کو فولو کرو کوئی بھی کوشن ہے وہاں بھی پوچھو انشاءاللہ سب کو ریپلائی ملے گا تو انسٹرگام کا لنک بھی ڈسکرپشن میں جا کے دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ میرا دیگر سوشل میڈیا ہینڈلز کی بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب وہاں پر جا کے ان کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو بس میں حاضر ہوں گا اپنی اگلی ویڈا کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ شاید رکھے گا اللہ حافظ پیس آؤ